السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کرنے جارہے سیچ ایڈی ٹیسٹ جو ٹونٹی سیون جولائی کا ہے اس کی ڈسکشن کرنے جارہے فیزکس کا پورشن ہے ایم سی کیو نمبر ون ٹونٹی تری اکار از موونگ ایلانگ سٹریٹ لائن وید یونی فارم لی انکریزنگ ویلاسٹی ویل ہےو یاد رکھئے جب کسی باوڈی کی ویلاسٹی یونی فارم ہو تو ہم کہتے اکسیلریشن کی ویلیو کیا ہوگی وہ زیرو ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر کسی باوڈی کی ویلاسٹی میں چینج آتا ہو لیکن یونی فارم طریقے سے چینج آتا ہو یونی فارم لی چینج وہ یونی فارم لی انکریز ہو جائے یا یونی فارم لی ڈیکریز کر جائے تو ایسے حالت میں اس باوڈی کی اکسیلریشن کیا ہوگی وہ کانسٹنٹ رہے گی ٹھیک ہے تو فرسٹ ایم سی کیو میں آپشن نمبر بی جو ہے وہ کریکٹ ہے جب آپ ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف پڑھتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف کا جو سلوپ ہوتا ہے وہ ہمیں ویلاسٹی کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے یہ میں نے ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف ڈرا کر دیا اس گراف میں اگر آپ کے پاس ایک سٹریٹ لائن ہے جو کہ ٹائم ایکسس کو پیریلل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گراف کا سلوپ کیا ہوگا وہ زیرو ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف کا سلوپ زیرو ہو تو ویلاسٹی بھی آپ کے پاس کیا ہوگی وہ زیرو ہوگی تو دس ویل پریزنٹ زیرو ویلاسٹی جو آپشن نمبر سی ہے آپ کے پاس یاد رکھیے جب بھی کسی باڈی کی ویلاسٹی اور فورس کی ڈاریکشن سیم ہو تو وہ باڈی ہمیشہ کیلئے کیا ہوگی وہ سپیڈ اپ ہوگی جب بھی کسی باڈی کی ویلاسٹی اور فورس کے درمیان جو انگل ہے وہ ونیٹی ہو انٹی پیرل ہو تو یہ باڈی سلو ڈاؤن ہوگی اور جب بھی فورس ویلاسٹی کو پرپینڈکولر ہو تو یاد رکھیے یہ فورس صرف اور صرف ویلاسٹی کے ڈاریکشن کو چینج کرے گا مگنیچوٹ ویل ریمینڈا سیم جس کی آسان مثال سنٹرپیٹل فورس ہے جو ویلاسٹی کے ساتھ ہمیشہ کیلئے ٹنجنشل ہوتی ہے سرکدرپات میں یہ سنٹرپیٹل فورس ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ویلاسٹی کی ڈاریکشن ہے آپس میں 90 ڈگری پہ ہے تو یہ جو فورس ہے سنٹرپیٹل یہ کیا کرتی ہے that it only change the direction of the velocity تو direction of velocity only option number 8 میں correct ہے a charge q enters a uniform magnetic field be perpendicularly the word done by the magnetic force is اگر کوئی charge particle magnetic field میں پرپینڈکولر انٹر ہوتا ہے تو یاد رکھیے it will follow a circular path magnetic field میں گری پرپینڈکولر انٹر کرتی ہے تو it will follow a circular path circular path میں جو force involved ہوتی ہے وہ کونسی force ہے وہ ہے centripetal force in this case the centripetal force is provided by the magnetic force of the field ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے کہ چونکہ centripetal force velocity کو perpendicular ہوتی ہے تو اس پہ جو ورگڈن کی value ہوتی ہے اگر یہ ورگڈن کی ویلی ہوتی ہے اگر یہ ورگڈن کی ویلی ہوتی ہے تو یہ displacement کو بھی perpendicular ہوگی اور force displacement کے درمیان انگل انگل 90 ہو تو ورگڈن ہمیشہ کیلئے کیا ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے تو یہاں پہ جو correct option ہے option number c ہے next mcq ہے example of non-conservative force is electric force, elastic force, gravitational force یا frictional force frictional force is non-conservative force ٹھیک ہے یہ path dependent force ہے path chart ہو تو friction force کی value کم ہو سکتی ہے long path کے لئے position زیادہ ہو تو friction force کی value زیادہ ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے یہ path dependent ہے اس کو آپ non-conservative کہیں گے mcq number 6 ہے a light and heavy body have equal momentum which have greater kinetic energy اگر دو bodies ہیں ایک light body ہے اور ایک heavy body ہے لیکن دونوں سیم momentum کے ساتھ دونوں کا momentum کیا ہے سیم ہے سیم momentum سے جاری ہے تو کس کی kinetic energy زیادہ ہوگی تو ان دونوں کا relation ہے پی سکویر ڈیوائیڈ بائی ٹو ایم سیم momentum کیلئے یاد رکھئے kinetic energy کا mass کے ساتھ جو relation بنتا ہے وہ inverse بنتا ہے تو جو body light ہوگی اس کی kinetic energy زیادہ ہوگی جو heavy ہوگی اس کی kinetic energy کم ہوگی تو یہاں پہ light body کی kinetic energy زیادہ ہوگی تو option number b اس میں correct ہے اپشن number b correct ہے next یہ آپ کے پاس mcq number 128 the shortest wavelength of balmer series is equal to balmer series کے case میں ہمارے پاس p کی value beta ہم 2 پوٹ کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس n کی value n finite پوٹ کرتے ہیں infinity پوٹ کرتے ہیں اگر آپ نے balmer series کا shortest wavelength نکالنا ہے تو یہ آپ کے پاس 1 over lambda is equal to r 1 over p square minus 1 over n square کے برابر ہے n کی value infinite پوٹ کرتے ہیں یہ term آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا so 1 over lambda is equal to r اور یہ آپ کے پاس کیا ہے 2 2 کا square کیا ہو جائے گا 4 تو مطلب r by 4 ٹھیک ہے تو lambda is equal to آپ کے پاس shortest wavelength تو آپ کے پاس lambda is equal to کیا ہو جائے گا 4 by r سو اس میں جو correct option ہے وہ option number c ہے یہ option number c آپ کے پاس اس میں correct ہے ٹھیک ہے next an electric current of 5 ampere is equal to ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 ampere current سے کیا مراد ہے 1 ampere current سے مراد اگر کسی wire میں ایک second میں 1 coulom charge گزر جائے ہم کہتے ہیں کہ یہ current کتنا ہے 1 ampere کا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ 5 ampere it means کہ ایک wire سے ہے جسے ایک second میں 5 coulom charge پاس ہو رہا ہے تو 5 coulom per second will represent a current of 5 ampere option number 8 میں correct ہے ٹھیک ہے option a 131 ہے the analog of mass in rotational motion rotational motion میں ہم کہتے ہیں کہ linear motion میں mass کو ہم inertia کہتے ہیں ٹھیک ہے it shows the resistance in the state of motion resistance to the change in state ٹھیک ہے تو linear motion میں ہم mass کو لیتے ہیں لیکن angular motion ہم moment of inertia جو ہوتی ہے وہ state میں change کو resistance show کرے گی angular motion میں تو moment of inertia جو ہے وہ mass کا rotational analog ہے تو correct option اس میں جو ہے option number b ہے ٹھیک ہے next mcq ہے which of the following is not axial vector angular velocity angular displacement are torque اور شوتا ہے centripetal force اگر کوئی body angular motion کریے circular path along motion کر رہی ہے تو یاد رکھئے angular velocity کی value یا angular displacement کی value جو ہوتی ہے وہ ہم لکھتے along the axis of rotation تارگ بھی ہمارے پاس کیا ہے along the axis of rotation ہم اس کی value لیتی ہے لیکن جو centripetal force ہے that is acting along the radius ٹھیک ہے تو یہ تینوں جو ہے یہ axial ہے because ان کا direction along the axis of rotation ہوتا ہے جو ہم right handle سے معلوم کرتے ہیں centripetal force جو ہے وہ radial force ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے d جو ہے وہ not axial centripetal force is a not axial for vector ٹھیک ہے تو option number d اس میں correct ہے 132 option number d 133 ہے a reductive sample disintegrates in 20 minutes if its half life is 5 minutes then the number of half lives ایک reductive element ہے جس کا جس کا total time کے پاس کتنا given ہے half life آپ کے پاس given ہے 5 minutes کا اور اس پہ تقریبا 20 minutes گزر چکے ہیں تو کیے ریس پہ کتنے half life گزرے ہوں گے simple سا فرمول ہے half life کا given time divide by time for one half life تو 20 minutes کو 5 سے divide کرے 5 20 minutes کو 5 minutes سے divide کرے تو میرے پاس میں cancel 5 4 20 20 تو 4 half life اس پہ گزرے ہوں گے اس میں جو correct option option number b ہے ٹھیک ہے 133 option number b 134 ہے آپ کے پاس the electric field intensity at the center of a dipole dipole کا positive charge یہ dipole آپ کے پاس negative charge یہاں center پہ آپ سے electric field intensity کی ویلیو پوچھی گئی ہے یاد رکھیں اگر ہم میں یہاں پہ ایک ٹسٹ چارج رکھتا ہوں تو یہ چارج اس ٹسٹ چارج پہ اس direction میں electric force لگاتا ہے تو یہ electric field intensity کی direction ہوگی positive ٹسٹ چارج کیلئے یہاں پہ اگر یہاں پہ میں positive ٹسٹ چارج رکھتا ہوں اور اس negative charge کی ویسے اس پہ field معلوم کر دیا تو اس پہ force کی direction بیٹا یہ ہوگی اور یہ ہی آپ کے پاس field کی direction ہے اور یہ دونوں vectors ہیں اگر دونوں ویکٹر ہیں اور سیم direction میں تو ہم ان کو کیا کریں گے 8 کریں گے تو یہاں پہ جو net electric field ہوگا in case of dipole وہ بن جائے گا e plus e سے کیا جائے گا 2e آجائے گا تو at the center of the dipole the intensity will be 2e آپ کے پاس ٹھیک ہے اس میں جو correct option ہے option number c ہے option number c 134 میں 135 ہے which are the following particle is not deflected by magnetic field آپ کی پاس given option ہے جس پہ کوئی charge نہ ہو کیونکہ magnetic field کا effect charge particle پہ ہوتا ہے alpha proton electron تین وں is equal to h over m not c 1 minus cause of theta یہ component shift ہے یہ آپ کے پاس component wavelength ہے یا بس میں equal ہو سکتے اگر آپ angle یہا پہ 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 کریں if the angle is 90 degree cause 90 کی value کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے سو آپ کے پاس ڈل lambda will be equal to h over m not c تو comptons wavelength اور comptons shift 90 degree پہ سیم ہو سکتے تو اس میں correct option ہے option number b next a nucleus emits photon during alpha emission beta emission game emission none alpha emission کے دوران آپ پہ helium nucleia نکلتی ہے beta electron ہوتے ہے تو c option اس میں correct ہے 137 میں c 138 ہے of the following properties of a wave the one that is independent of other اس میں given ہے آپ کے پاس speed wavelength frequency اور amplitude universal wave equation سے v is equal to if lambda ہے یہ تین اپس میں related ہے جبکہ amplitude جو ہے وہ سب سے الگ ہے تو b option اس میں correct ہو گا option number b 138 میں 139 ہے of the following properties of a wave یہ تو ہو گیا two capacitors having capacitors two micro ferret each are connected in series then the equivalent capacitors اگر ہم capacitors کو لگاتے ہے series میں اگر capacitors ہمارے پاس لگے ہو series میں اور آپ ان کا equivalent نکالتے ہیں تو یاد رکھئے series combination کیلئے فارمولا ہے one over c1 plus one over c2 one over two plus one over two the answer is two lcm one plus one two by two اگر آپ اس کو رسی پروکر لے لے تو c is equal to two by two is equal to one تو equivalent کی پسٹنس کی ویلو کیا ہوگی one micro farad ہوگی جو option number b ہے ہمارے پاس next 140 کی بات کر 140 میں آپ کے پاس tesla meter square is the unit of tesla into meter square flux ہم لکھتے ہے b dot a b سے مراد magnetic induction جس کا unit کیا ہے tesla area کا unit ہے meter square جس کو ویبر بھی کہتے کیا بیٹا ویبر تو tesla meter square magnetic flux کا unit ہے اس کا option number b 141 ہے which relation hold true during series combination of resistor اگر آپ کے پاس resistor series میں لگے ہو اگر resistor series میں لگے ہے تو series میں current کے flow کے لیے ایک ہی رستہ ہوتا ہے تو same current بیٹا flow کرے گا through all the resistors R1 ہو R2 ہو تمام کی الانگ current کیا میں flow کرے گا same current flow کرے گا تو اگر آپ کے پاس current value same ہو so from ohms law v is equal to ir current cancel ہے تو v اور r کا direct relation ہے جس resistor کی value زیادہ ہو اس کے اقراص potential drop زیادہ ہوگا تو 141 میں option a correct ہے v is proportional to r ٹھیک ہے 20 ہے a charge particle completes 10 revolutions in 2 seconds in a uniform magnetic field of two tesla its frequency will be ایک charge particle ہے جو uniform magnetic field میں perpendicularly enter ہوا تھا اور وہ revolve کر رہا ہے جو revolutions ہے number of revolutions number of revolutions جو ہے وہ اس کے کتنے ہیں 10 revolutions ہیں اور time کتنا لگا ہے اس کو the time taken آپ کے پاس کتنا ہے 2 seconds ہے 2 seconds ہے تو اگر میں angular frequency نکال تو number of revolutions per second تو 10 revolutions divide by 2 seconds تو کیا ہو جائے گا 5 revolutions per second اگر میں اس کو radian میں convert کر دوں تو 5 multiply آپ سے f کے بارے پوچھا گیا ہے تو f کس کے برابر ہے omega divide by 2 pi یہ ویلوی ذرا put کریں omega کس کے پر 5 into 2 pi radian per second نیچے آپ پوچھن along the diameter of the circle simple harmonic motion میں آپ کے پاس ایک topic ہے جس میں ایک body جو ہے اگر وہ along the circular path motion کرتی ہے تو اس کا projection along the diameter of the circle to and from motion کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہے جو acceleration ہے اس کے لیے relation کون سا ٹھیک کے تو یاد رکھیے سمپل harmonic motion کر رہا ہے وہ projection تو آپ کے پاس acceleration ویڈا relation ہے a is equal to minus omega square x omega square constant of proportionality تو a over x کے درمیان میں direct relation ہے with the negative sign acceleration is always directed towards the center ٹھیک ہے towards the mean position جب x آپ کے پاس away 143 144 کی بات کر رہیں گے during simple harmonic motion at extreme positions restoring force and velocity are respectively extreme position پہ یاد رکھئے simple harmonic motion میں آپ کے پاس mean position ہے جہاں پہ x کی value 0 ہے یہ ایک extreme ہے جہاں پہ x کی value plus x him ہے یہ دوسرا جہاں x value minus x him ہے یاد رکھئے یہاں پہ restoring force ہمیشہ کیلئے ہمارے پاس maximum ہوتا ہے acceleration بھی کیا ہوگی maximum لیکن یہاں پہ چونکہ body rest میں ہوگی تو velocity کیا ہوگی 0 ہوگی تو آپ کے پاس correct option ہے option number c ہے option number c next 145 a physical quantity energy force momentum کے فارمولے میں velocity given momentum آپ کے پاس p equal to mv اگر آپ velocity کو double کریں گے تو momentum اور velocity کا پس direct relation ہے اس کے دبل کرنے سے دبل ہو جائے گا جبکہ kinetic energy کا relation given ہے اس کا velocity کے square relation ہے اگر آپ اس کو double کریں گے چار گنا بڑھ جائے گا ٹھیک تو آپ کے پاس question یہ تھا کہ physical quantity becomes double by doubling the velocity تو ان دونوں میں سے جو correct option ہے option number a ہے 23 میں option number a 145 میں آپ کے پاس option number a آتا ہے 146 146 in Oham's law slope of IV graph is equal to IV graph کا slope یاد رکھ Ohm's law میں یہ ہمارے پاس independent variable ہے Ohm's law میں ہمارے پاس Ohm material کے straight graph بنتا ہے اگر آپ اس کا slope نکالتے تو slope ہمیشہ نکالتے ہے Y coordinate کا difference divide by X coordinate کا difference تو ہمارے پاس slope آئے I by V کے برابر اور I by V Ohm's law سے equal ہوتا ہے 1 over R کے اگر آپ cross multiply کریں گے V is equal to IR بن جائے گا تو slope آپ کے پاس 1 over R کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے 146 میں option number B ہے 147 کی بات کریں گے linear acceleration A is equal to R alpha if theta is آپ کو پتا ہے کہ linear or angular acceleration آپ کے آپ میں آئیے A is equal to omega cross alpha R cross alpha ٹھیک ہے اس کو اگر آپ cross multiply کر دیں تو cross multiplication کے پاس آئے گا R alpha sin of theta اگر ہم magnitude کی بات کریں ٹھیک R alpha sin of theta اگر میں یہاں angle 90 پورٹ کر دوں تو sin 90 کی کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے so A کا magnitude آپ کے پاس برابر ہوتا ہے alpha into R کس angle پہ 90 degree پہ تو the correct option here is option number D ٹھیک ہے which are the following radiation have least wavelength ہم کو پتا ہے کہ جو energetic waves ہے is equal to hc over lambda جو زیادہ energy والا ان کا vilain سب سے short ہوگا جو کمی سب سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے آپ اس میں relation کیا ہے inverse ہے ان میں سے جو گیما ریڈیشن ہے سب سے energetic ہے تو سب سے small یا least ان کا ہوگا تو option number c اس میں correct ہے next آپ کے پاس جو ہے the product of mass and ویلاسٹی کا product جو ہے وہ momentum کہلاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اگر یہ product constant means momentum conserve ہے constant ہے تو یہ استعمال تلاف conservation of momentum میں تو option number c is correct ہے next جو ہے radiation of energy e falls normally on perfectly absorbing surface the momentum transfer to the surface is تو momentum اور energy کا پس relation relation کیا ہے e is equal to photon ka e is equal to pc ہے rp is equal to e by c ٹھیک ہے تو اس میں جو correct option number b 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 next is 151 potential difference between two points on one potential surface اگر ہمارے پاس one potential surface ہے ایک ایسا surface جہاں پہ ہر point کا potential کیا ہوگا وہ same ہوگا تو اگر یہ ہمارے پاس ایک potential line ہے اور ان دونوں points کا potential کیا ہے بیٹا وہ same ہے تو اگر آپ difference نکالتے ہیں تو difference ہمیشہ کے لئے کس کے برابر ہوگا zero کے برابر ہوگا so potential difference کا فارمولا ہم لگتے ہیں word and per unit charge charge کو move کرنے کے لئے جو آپ ورڈ کرتے ہیں to word and per unit that is equal to the potential difference اگر آپ نے work معلوم کرنا ہے تو کیوں multiply battle v ہو جائے گا potential difference کی ایک اندر سے بالکل خالی ہے اگر آپ inside field معلوم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے گازلہ کی application میں آپ نے پڑھا ہے کہ e.a is equal to the charge enclosed permittivity آپ یہ نکال سکتے اگر آپ کے پاس اندر charge پڑھا ہوا ہے یہاں پہ charge surface پہ reside inside no charge تو چونکہ charge enclosed آپ کے پاس کیا بیٹا zero ہے تو یہ term آپ کے پاس کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا area تو آپ کے پاس zero ہو نہیں سکتا it means آپ کے پاس دی 152 میں دی ہے آپ کے پاس 153 next ہے if the frequency of the tuning fork is 32 hertz then after 3 over 4 seconds it will complete اگر آپ کے پاس tuning fork frequency 32 hertz ہے تو آپ کے پاس 3 by 4 time گزرنے کے بعد 3 by 4 time گزرنے کے بعد second time گزرنے کے بعد vibrations کتنے ہوں گے آسان سا فرمولہ ہے frequency is equal to number of vibrations per second یا number of vibrations is equal to frequency into time frequency آپ so for 8 32 8 into 3 سے کیا بن جائے 24 so the number of vibrations can be 24 option number d correct next relationship between gases and tesla is given by gas or tesla magnetic induction unit tesla unit gas cgs system 2 tesla is equal 10 to power for gas correct option is option number a next which are the following bulb has least resistance 50 watt 100 watt 150 watt 200 watt یاد رکھئے جس bulb کا wattage زیادہ ہو p is equal to v square or r ٹھیک least resistance اس کی ہوگی اگر voltage سیم ہے اور r کم ہے r جتنا کم ہوگا تو current اتنا یہ زیادہ ڈرا کرے گا اور اگر آپ کے پاس power کا فارمولا ہے i into v اگر v constant ہو تو current بڑھنے سے p بڑھ جائے گا تو resistance کم ہونے سے current بڑھے گا اور constant voltage پر current بڑھنے سے power کی value زیادہ ہوگی تو 200 watt جو bulb ہے it will have least resistance تو correct option is option number d is ٹھیک 155 option number d ڈائیوٹ can work is آپ کے پاس 156 ہے ڈائیوٹ can work is generator transformer rectifier amplifier یاد رکھئے ڈائیوٹ ہمارے پاس ایک rectifier کے طور پر کام کرتا ہے option number c is correct ہے ڈائیوٹ number c 157 kvl is mathematically represented up کرچاف voltage جلا میں ہم کہ دے کہ ہمارے پاس جو ہوگا zero کے برابر ہوگا تو اس میں option number c correct ہے 157 option number c 158 ہے بیٹا a constant torque acting on uniform circular wheel changes its angular momentum from l to 4l in 4 seconds the torque acting آپ کو پتا ہے کہ جب torque کسی body پر ایک کرتا ہے تو اس کے angular momentum میں ٹائم کے ساتھ چینج آتا ہے تو دونوں کے درمیان relation آپ لکھتے del l by del t اب آپ کہتے کہ آپ کے پاس change ہے tar وہ کس کے برابر ہے 4l minus l k that is 3l ٹھیک change ہے تو tar آپ کے پاس کیا ہو جائے گا اگر آپ اس میں value put کرتے ہیں تو آپ tar کی z کو do 3l ہے time 4 seconds کا تو 3l by 4 will be the correct option option number d 158 159 ہے the scalar product of magnetic induction in area vector inclined at 60 degrees magnetic flux ہم لکھتے ہے b.a کے برابر b.a equal b.a kaza for theta یہاں پہ theta 60 degree لیا ہے اور 60 degree کی value آپ کے پاس ہوتی ہے 0.5 کے برابر یا آپ کے پاس 1 over 2 تو آپ کے پاس یہ correct option کیا ہوگا b.a divide by 2 تو correct option is option number b is 159 میں آپ کے پاس option number b correct ہے option b is correct ہے ٹھیک ہے اچھا 150 اچھا 160 the ratio of quantized radii r1 r2 r3 of the hydrogen atom یاد رکھی hydrogen atom کے case میں ہمارے پاس radius کا formula r is equal to n square into r0 اگر آپ first orbit کی بات کریں گے اس کی جگہ 1 آجائے گا تو آپ کے پاس r0 ہے اگر آپ second کی بات کریں گے آپ کے پاس 9 آجائے گا اگر n کا پس میں ratio لیتے ہے تو یہ 1 ratio 4 ratio 9 آتا ہے تو اس میں جو correct option ہے وہ option number c ہے 161 word done on the body is independent of word done فارمولے میں آپ کہتے ہیں کہ word done جو ہے work done جو ہے وہ depend کرتا ہے applied force پہ displacement covered اور force اور displacement کے درمیان میں angle پہ depend کرتا ہے یہ initial velocity پہ depend نہیں کرتا تو correct option is آپ کو کہا گیا کہ word done کس پہ depend نہیں کرتا تو option number c correct initial velocity پہ یہ depend نہیں کرتا ٹھیک ہے 162 ہے بیٹا a particle of mass m moving along a circular path of radius r if p is the tangential momentum of the particle then the radial force acting on it اگر ہمارے پاس ایک circular path کے along ایک particle جا رہا ہے تو آپ کو پتے circular path کے along velocity کیا ہوتی ہے tangential ہوتی ہے تو جو direction velocity کی ہے اگر یہ particle of mass m ہے تو وہی direction momentum کی بھی ہوگی ٹھیک ہے تو momentum کا centripetal force angle کیا بنے گا 90 بنے گا اچھا پس میں relation کے طرح بنائیں گے centripetal force جو ہے وہ برابر ہے m v square اور r کے اگر میں اس value کو mass سے divide اور multiply کروں گا تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا m by m سے آپ کے پاس m اور m سے m square v square بن جائے گا divide by r m m v ہمیں پتا ہے product ہے اور کس کے momentum کے برابر ہے آپ کے پاس تو اگر ہم m v کی جگہ p put کریں تو p square by r m will be equal to the radial centripetal force تو اس میں جو correct option ہے option number a ہے 162 میں 163 ہے بیٹا the range of projectile a 20 degree اچھا a range of projectile of 20 degree is r 20 and 70 degree is r 70 then which are the following relation holds true آپ کے پاس 20 degree پہ projectile کے motion کے گر ہم بات کریں بیٹا آپ کے پاس range 20 degree پہ بھی body cover کرتی ہے اور 70 پہ بھی کرتی ہے تو یاد رکھی ہم نے پڑا ہوا ہے کہ اے سے دو angle جن کا sum 90 کے برابر ہو جن کو elementary angles کہتے ہیں دونوں کا range کیا ہوگا سیم ہوگا تو r 20 کا range r 70 کے ہمیشہ کیلئے equal ہوگا تو اس میں جو correct option ہے وہ option number b بنتا ہے ٹھیک ہے option b 164 کی طرف جاتے ہے when a charge particle enters a uniform magnetic field تو what will happen to its kinetic energy یاد رکھی جب uniform magnetic field میں کوئی charge particle enter ہوتا ہے تو magnetic field charge particle صرف deflect کرتا ہے deflection مطلب اس کی direction change کرتا ہے اس کی velocity کے magnitude میں کوئی change نہیں لاتا تو kinetic energy ہمارے پاس کیا رہے گی same رہے گی تو اس کے لئے correct option number c ہے 165 ہے a charge particle experience maximum force if it enters magnetic field 8 یاد sine theta magnetic force کی maximum ہوگی اگر آپ sine theta کی پھوٹ کریں 90 پھوٹ کریں کیونکہ 90 پھے آپ کے پاس maximum angle کے لئے ملتی ہے تو آپ کے پاس force کیا ہو جائے گا maximum ہو جائے گا it is the maximum force اور یہ کھ پاسی پارٹیکل magnetic field کو پرپندگری انڈر ہو a option اس میں کریکٹ ہے 166 word done by the magnetic force on the charge particle is positive negative zero maximum magnetic force charge particle پہ کوئی ورڈ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ magnetic force charge particle connect rate کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ورڈ کیا کرے گا zero ٹھیک اoption number six میں کریکٹ ہے next mechanical energy is converted into the electrical energy through the process of emotional EMF میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے conductor move کرتا ہے motion کی وجہ سے جو energy ہے یہ جب move کرتا ہے تو magnetic flux میں change کی وجہ سے conductor میں کرن پیدا ہوتا ہے تو ہمارے پاس باہر سے کوئی heat enter نہیں ہوتی اگر باہر سے heat zero ہے اور system expand کر گیا this expansion will occur due to at the expense of the internal energy تو system جب expand کرے at the expense of internal energy تو internal energy میں ڈیکریز آئے گا expansion to world آپ کے پاس positive ہو گا ان پاس negative ہو is heat energy enter in the system internal energy decreases تو correct option is internal energy decreases option number D correct ہے جب بھی آپ کے پاس system expand کرے گا تو internal energy میں کیا گا decrease آئے گا اسی سے related DMCQ بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک اپشن number D میں کریک ہے 48 ہے اچھا next 170 کی بات ہم کریں گے کہتے ہیں اس کو ہم beat frequency کے relation solve کر سکتے beat frequency is equal to difference in the frequency F1 minus F2 ٹھیک ہے frequency ہم لکھ سکتے ہے V by lambda 1 minus V by lambda 2 ہو جائے گا V کو کر میں کام ون لے لوں تو 1 minus 1 2 آ جائے گا ٹھیک یہا پہ پہ ہم نے نکال مطلب 1 by 30 آ جائے گا is equal to N ہمیں پتہ ہے N کیا ہے number of beats per second تو یہاں 30 beats given ہے اور divided by time کیا ہے 3 seconds ہے تو number of beats per second کتنے آپ کے پاس 10 آ جائیں گے تو N کی جگہ بیٹ یہ 10 پوٹ کرے تو 10 is equal to V by 30 by cross multiplication V is equal to 300 meter per second جو correct option ہے option number A option number A 171 option number A 172 کی بات کریں گے A wave length of 1 centimeter in a period of 2 seconds its wave speed will be بیٹا یہ unit آپ کو CGS system میں given ہے تو آپ ان کو multiply کریں گے ویو speed نکالا ہے تو V is equal to if lambda کے برابر ہے تو آپ lambda by T کریں گے یہ ہے 1 centimeter اور یہ آپ کے پاس 2 seconds given ہے تو 0.5 centimeter per second descanser آجائے گا تو the correct option is option number C ٹھیک ہے next آپ کے پاس 172 173 کی بات کریں گے when a mass undergoes simple ratio between its displacement end یاد رکھ یہ simple harmonic motion کے دوران آپ کے پاس acceleration اور displacement کے درمیان direct relation ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے increase کرنے سے یہ ہوگا اس کے decrease کرنے سے یہ decrease ہو جائے گا اور دونوں کا جو ratio ہے وہ ہمیشہ کیلئی کیا ہوگا وہ constant کے برابر ہوگا ریلیشن جو ہے وہ direct ہے تو ان کا ریشو constant رہ سکتا ہے نیکس آپ کے پاس جو ہے وہ 174 ہے total energy at the extreme position is in the form of ایک باڈی کی جو انرجی ہے وہ kinetic سے potential میں convert ہوتی رہتی ہے لیکن total energy ہمیرے پاس کیا رہتی ہے constant رہتی اگر یہ extreme ہے یہ mean ہے اور یہ دوسرا extreme ہے بیٹا تو جب body extreme پہ 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 ریسٹ میں آ جاتی ہے extreme پہ kinetic energy zero ہوتی ہے جبکہ potential کیا maximum ہوتی ہے total energy is the sum of kinetic and potential چونکہ extreme پہ potential zero ہوتی ہے تو total energy potential کی فارم میں ہوگی جو energy of photon simple relation is equal to h f or e is equal to h c over lambda frequency کے ساتھ direct ہے ویولین کے ساتھ inverse ہے تو اس میں جو correct option ہے وہ option number a ہے ٹھیک ہے option number a 175 میں اور 176 جو last cq ہے the number of spectral lines for an electron in energy state in is equal to گا تو اس کا simple formula ہے number spectral lines کے لیے آپ کے پاس جو simple formula ہے n is equal to n into n minus 1 divided by 2 اگر 4 state میں ہے تو 4 into 4 minus 1 divided by 2 ہو جائے گا 4 into 3 divided by 2 12 by 2 ہو جائے گا تو spectral lines کتنے ہو جائیں 6 ہو uits teraz primeiro 1 Ê 1 1 2 2 2 موسیقی